پی ڈی پی will facilitate یعنی وہ مدد کرے گی جمہو کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں جمہو کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں تیس سو سکر ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زارہ پیچیدہ ہو گیا ہے چاہے وہ واجپائی جی تھے چاہے ڈاکٹر منگون سکھ ڈائیلاغ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی یہاں کے سپریٹس کے ساتھ بھی راستے کھلے ہم سمجھتے ہیں ہمارا ماننا ہے جمہو کشمیر تیس سو سکر کا معاملہ نہیں ہے صرف جمہو کشمیر سٹیل ہور کا معاملہ نہیں ہے خالی جمہو کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں نہ سیڈ شیری کا معاملہ ہے اس کو کتنی سیٹے اور مجھے کتنی سیٹے ہمارے لئے جمہو کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے ایک انسانی مسئلہ ہے میں کہتی ہوں شروعہ اپنے گھر سے کرنی چاہے ریکنسلیشن کی کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دواو ہے دونس ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر آج ہم اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر رہے ہیں اور حضب نامل جب بھی ہم نے جب سے پیری پی بنی ہی ہے آگس 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں اور کافی ہمارے سیٹے ہیں تو یہ مقصد سے بنی ہوئی ہے کیونکہ جمہو کشمیر کسی عام ڈیاست کی طرح نہیں ہے جمہو کشمیر پچھلے ستاکر سال سے ایک انسٹینٹی پولٹیکل انسٹینٹی بولیے اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے اس لیے 99 میں جبکہ ہم کانگرس میں تھے میں سی ایل پی لیڈر تھی اس وقت ہم نے کانگرس چھوڑ کے مفتی صاحب میں در پارلیمنٹ تھے ہم نے پی لی پی کا کی بنیاد رکھی اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ابھی تک تو ایسا ہے آج بھی ہے کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہے وہ پارٹیز آباد اٹھاتی ہے جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہے اسی لیے مردی صاحب کا اپنا تجربہ جو اس ملک کے ہوری منشٹر بھی رہے ہے انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں ایک ہی رکھتی ہے اسی پارٹی کو جمہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی تب ہی کچھ ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا اس وقت جو ہمارا ڈیکلیریشن ہے اس میں کچھ اہم مدے ہیں سب سے پہلا بڑا مدہ ہے کہ پی ڈی پی ویل فیسلیٹیٹ یعنی وہ مدد کرے گی جمہ کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں جمہ کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکال دے گئے اس کے بعد ریکنسیلیشن ویٹ انجدر اور ایکسٹرنل فرانسز اور اس کے بعد جب ہم نے موقع ملا پانگرنس کے ساتھ سرکار بنائی تو ہم نے انہی مردوں کے اوپر زور دیا اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جمہ کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان برے ہوئے ہیں جمہ میں شمشان گاہ جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی مارے گے ہمارے کشمیر کے لوگ بھی مارے گے اور مسئلہ جنکتوں ہیں بلکہ تین سو ستر ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زارہ پیچیدہ ہو گیا ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بی جی پی نے چاہا کہ مسئلہ کشمیر کو تین سو ستر تک لاکر اس کے بعد تین سو ستر کے ساتھ سٹیٹ ہو جائے گا تو مسئلہ کشمیر تین سو ستر کو ختم کر دے اب مسئلہ کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے پہلے تو تھی الیکشن پر اب سیٹ شیرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت بیچیدہ مسئلہ ہے ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہاتیں جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہنکے یہاں آکے شہید ہو گئے اور ہمارے اپنے جنہوں کشمیر کے لوگ ہیں تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے تو یہ زندہ مثال ہے ہو سکتا ہے وہ شہید ہیں مگر وہ جو ہمارے کبرستار ہیں وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کرتا ہو گئے اور حالی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی خاص کر نور کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لئے تیانی جس طرح انہوں نے ایک شخص جس کیوں کو انہوں نے الزام لگا ہے کہ یہ حریت پسند ہے یہ سیکریٹس کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوال ہوئے اس کو کامیہ بنایا ہے اس کا کہ جو پالسی ہے جو مرتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے جو مرتی صاحب کا ویژن ہے جس کو ہم نے شروعات کی اس کو ایک تو کئی لیڈر ہے وہ ویژن کی بات کرتے ہیں وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں اور ستر سال سے سنائے ہم نے مگر مرتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو ایمپیمنٹ کر کے دکھایا چاہے وہ واجپائی جی تھے چاہے ڈاکٹر ملنون سکھ ڈائلاغ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی یہاں کے سپریٹس کے ساتھ بھی راستے کھلے راولہ کوڑ بھی اور یہاں سے اوری بھی تو اس لیے اسے کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا ماننا ہے جمہور کشمیر جمہور کشمیر سٹیل ہور کا معاملہ نہیں ہے خالی جمہور کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں نہ سیڈ شیرنگ کا معاملہ ہے اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں ہمارے لیے جمہور کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے ایک انسانی مسئلہ ہے جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں بات چیت کا ریکنسلیشن کا یہاں بھی باہر بھی مگر میں کہتی ہوں شروع اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسلیشن کی کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دواو ہے دونس ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینی فیسٹر ہے اس میں ریکنسلیشن ڈائلاغ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹرین ہے ٹرائبل ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں شاردہ پیٹ کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے کشمیری پنڈل ہمیشہ بار بار کہتے ہیں جو لائن کے اس پار ہیں ٹرائیشنل روٹس جو سینٹر اور ساؤنٹ ایشیا سے ہم اس کیلئے سٹرائپ کریں گے جدو جہت کریں گے اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھڑتا ہے پی اے سی پی اے سے یو اے پی اے اور انیمی ایکٹ جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو کسی بھی جارنلسٹ کو کسی بھی پولٹیکل سوشل ایکٹیویس کو آپ ایرس کر سکتے ہیں یہ جی ملک کا دشمن ہے موسیقی